اسلام علیکم میرے ویورز سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اور پریس کریں بیل کے آئیکن کو تاہاں کہ آپ کو ترتیب کے ساتھ ویڈیوز ملتی جائیں اور اب آتے ہیں آج کے بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ انٹروڈکشن ٹو سٹیٹی سکس کا ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور تب سے ہم بیسیک کانسٹس کو دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز میں اور آج کے لیکچر میں ہم نے ذکر کرنا ہے کہ سٹیٹی سکس کے بارے میں جو اتنی ہم بیسیکس باتیں کر چکے ہیں بیسیکس کے بارے میں تو سٹیٹی سکس کا یوز کیا ہے ریل لائف میں اس کی ایمپلیمنٹیشن کیا ہے کہاں کہاں سٹیٹی سکس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے لاس تک بڑے گوھر سے سنیے گا یوزیز آف سٹیٹی سکس ہیں جب آپ سے پیسن کیا جائے ڈیفائن یوزیز آف سٹیٹی سکس یا رائٹ ڈاؤن ڈا یوزیز آف سٹیٹی سکس تو عام طور پہ جو ایزی وے ہے اس پیسن کو آنسر کرنے کا کہ جرنل یوزیز لکھ دیتے ہیں اگر اس نے کوئی سپیسیفک نہیں کیا واقعہ کس طرح سے یوزیز اس کو ریکوائر ہیں تو لہٰذا جرنل یوزیز سب سے پہلے زیادہ ایزی اپروچ ہوگی آپ کے لیے اگر ان جرنل کوئی آپ سے پوچھے کہ سٹیٹی سکس کا یوز کیا ہے تو اس کا یوز کیا ہے جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑی تھی کہ سٹیٹی سکس ڈیلز وید کولیکشن پریزنٹیشن آنیلیسز آنڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا تو آپ اسی کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں اسی کو ایکسپلین کر سکتے ہیں مختلف پوائنٹس میں یہی جرنل یوزیز آف سٹیٹی سکس ہیں کہ ہمارے پاس سٹیٹی سکس ہیلپس اس ان کولیکشن آف سوٹیبل ڈیٹا کہ آپ نے ڈیٹا کی کلیکشن کس طرح سے کرنی ہے کونسی ٹکنیک ہے کس طرح بہتر سے بہتر ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے یہ سٹیٹی سکس ہمیں بتائے گی اسی طرح آپ سیکنڈ پوائنٹ دوسری جو بات کر سکتے ہیں یوزیز آف سٹیٹی سکس میں جو ان جرنل بات ہو رہی ہے یوزیز کی کہ سٹیٹی سکس ہماری مدد کرتی ہے سوٹیبل پریزنٹیشن آف ڈیٹا پہ یہ سٹیٹی سکس سبجیکٹ ہی ہمیں بتایا کرتا ہے کسی ایک کامن پرسنگ سے آپ پوچھیں گے اس کو ڈیٹا کو ایکسپلین کرنا اس کو پریزنٹ کرنا وہ اس چیز کے بارے میں بلکل نہیں جانتا یہ سٹیٹی سکس ہمیں بتاتی ہے سٹیٹی سکس کے یوز سے ہی پتا چلتا ہے ڈیٹا کو پریزنٹ کس طرح کرنا ہے بہتر سے بہتر پریزنٹیشن کس طرح سے ہوگی ڈیٹا کے کون کون سے گرافز بنانا سوٹیبل ہے ڈیٹا کی شیپ کس طرح سے ہے اور ڈیٹا کو آرگنائز کس طرح سے کرنا ہے ٹیبل فارم میں کس طرح کے ٹیبل فارم میں اس کو ارینج کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا تاکہ سمجھنے والے دیکھنے والے ڈیٹا کے جو ہیں وہ ڈیٹا کو سمجھ سکیں آسانی کے ساتھ اور بہتر پریزنٹیشن کی بیس پہ ہی آپ ڈیٹا کے مزید فیچرز کو ڈسکس کر سکتے ہیں جب تک پریزنٹیشن بہتر نہیں ہوگی آپ بلکل بھی انیلیسز کی طرف نہیں جا سکتا ہے انیلیسز کا آئیڈیا نہیں لے سکتا ہے تو لہٰذا سٹیٹیسٹکس کا یہ یوز ہے کہ سوٹیبل ڈیٹا کولیکشن کے بعد کہ آیا کہ آپ نے کس کس جگہ پہ جانا ہے کس طریقہ کار سے سیمپل کی سیلیکشن کرنی ہے کس طریقہ کار سے وہاں پہ ان سے آپ نے کس طرح سے پوچھنے ہیں اور کس طرح سے آپ نے وہاں پہ کولیکشن آف انفرمیشن کرنی ہے یہ ساری ٹکنیکس سٹیٹیسٹکس بتاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو پریزنٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کا کون سا طریقہ کار بہتر رہے گا کہ کوئی بھی کومن پرسن دیکھنے والا جو ہے وہ ڈیٹا کو آسانی سے سمجھ سکے کہ ڈیٹا سے ظاہر کیا ہو رہا تو لہٰذا سٹیٹیسٹکس کا یہ دوسرا یوز ہے کہ سٹیٹیسٹکس ہیلپس آس ان سوٹیبل ڈیٹا پریزنٹیشن کہ ڈیٹا کی بہتر پریزنٹیشن کے لیے سٹیٹیسٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ہی ہمیں ایسے ٹولز بتاتی ہے ایسے ٹولز دیتی ہے جسے ڈیٹا کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے تھرڈ ون بیٹے ہمارے پاس ویورز بات آ جاتی ہے انالیسیز آف ڈیٹا کی سٹیٹیسٹکس ہی ہمیں ڈیٹا کو ڈیل کرنے کے بارے میں بتاتی ہے پریزنٹیشن کر لینے کے بعد کہ اس پہ کون کون سی سٹیٹیسٹیکل ٹیکنیکس اپلائے کرنا بہتر رہیں گی اپنے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی فائنڈنگز کو حاصل کرنے کے لیے اور بہتر سے بہتر ریزرٹس حاصل کرنے کے لیے کون سی سٹیٹیسٹیکل ٹیکنیکس بہتر رہیں گی یہ سٹیٹیسٹک سبجیکٹ ہمیں بتائے گا سٹیٹیسٹکس کے یوز سے ہی ڈیٹا کا انیلیسز پاسیبل ہے اور سوڈبل انیلیسز پاسیبل ہے اور جب ہم انیلیسز کر لیتے ہیں تو پھر اسی کی بیس پہ کیوں کہ فائنڈنگز حاصل ہوتی ہیں اسی کی بیس پہ ریزرٹس بنائے جاتے ہیں تو جب انیلیسز بہتر نہیں ہوگا تو پھر ریزرٹس بہتر نہیں ہوں گے اور ہمیں ہمارا جو سارا کام کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لہذا سٹیٹیسٹکس تیلز اس ہو وی کن میک سوڈبل انیلیسز اور سوڈبل انیلیسز کے بعد جو فردر اس کا یوز ہے کہ ڈیٹا کے بہتر سے بہتر انیلیسز کے بعد اس سارے کام کا کلیکشن پریزنٹیشن اور انیلیسز کا جو مقصد تھا وہ تھا ریزرٹس بنانا اپنی جو پرابلم ہے جس کا سلوشن ہم چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں فائنڈنگز حاصل کرنا اور اس کے بارے میں ڈیسینز بنانا لہذا سٹیٹیسٹکس ہمیں بتائے گی کہ یہ جو انیلیسز کیا ہے اور اس سے جو کونٹیٹیز حاصل ہوئیں جو آپ کے پاس ریزرٹس حاصل ہوئے اس کی بیس پہ آپ نے پاپولیشن کے بارے میں کیونکہ ہم سیمپل کے لیے عام طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں لہذا ان ریزرٹس کی بیس پہ پاپولیشن کے بارے میں ڈیسین میکنگ کس طرح کرنی ہے انٹرپریٹیشن کس طرح کرنی ہے یہ انٹرپریٹیشن کی ٹیکنیکس بھی ہمیں سٹیٹیسٹکس میں ہی ملتی ہیں سٹیٹیسٹکس ہمیں پروائیڈ کرتی ہے سٹیٹیسٹکس ہی ہماری ہیلپ کرتی ہے اس چیز میں کہ کس طرح سے بہتر سے بہتر انٹرپریٹیشن کی جائے اور گیون پاپولیشن کے بارے میں اچھے سے اچھے ڈیسینز بنائے جا سکیں جن کے اندر ایرر کے چانسز کم ہوں ان آرہے والے وقت میں جو ہمارے ریزرٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ثابت ہوں جس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہو سکے اسی طرح ہمارے پاس پھر بات آتی ہے جرنل یوزیز کے بعد جب جرنل یوزیز آپ نے لکھ لیا آپ سے کسی نے پوچھا کہ یوزیز آف سٹیٹسکس کیا ہیں تو آپ نے بتا دیا کہ سٹیٹسکس یوزڈ ان سوڈیبل ڈیٹا کولیکشن سٹیٹسکس یوزڈ ان سوڈیبل ڈیٹا پریزنٹیشن سٹیٹسکس یوزڈ ان انیلیسیز آف ڈیٹا سٹیٹسکس یوزڈ ان میکنگ ڈیسینز اب آؤوڈ ڈی پاپولیشن اب بات آتی ہے اگر آپ سے کوئی سپیسیفک یوزیز پوچھے کہ سٹیٹسکس کا یوز کس فیلڈ میں ہے کہاں پہ یوز ہوتی ہے سٹیٹسکس ہمیں تو نہیں علم اس چیز کا اگر آپ سے کوئی کومن پرسن پوچھتا ہے تو پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ سٹیٹسکس کا یوز کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے اور سٹیٹسکس کا یوز آسانی کے لیے آپ کسی کومن پرسن کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ سٹیٹسکس جو ہے سٹیٹسکس اپلائے ہو سکتی ہے ہر وہ چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں اس پہ سٹیٹسکس کا استعمال ممکن ہے ہاں اس سے ملنے والے حاصل ہونے والے جو ریزرٹس ہیں اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ آیا کہ وہ ریزرٹس جو ہیں اپلیکیبل ہیں یا نہیں اس میں ایرر کے چانسز ہو سکتے ہیں یا ایر ریلیونسی ہو سکتی ہے لیکن سٹیٹسکس کا یوز جو ہے وہ ہر چیز پہ ممکن ہے دیورنگ سٹڈی لائف سٹوڈنٹ لائف جو ہے ہمارے پاس کراچی یونیورسٹی سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انہوں نے ایک آنوری بیس پہ ہمیں لیکچر دیا ہماری یونیورسٹی میں آ کر تو انہوں نے بڑی انٹرسنگ ایک فیکٹ بتایا انہوں نے بتایا کہ ہماری یونیورسٹی میں گرلز کی نوز ہائیڈ کی میئرمنٹ کی جو ماسٹرز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی نوز ہائیڈ فی میلز کی میئر کی اور ان کے مارکس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا اور اس میں کنکلوین یہ ڈراؤا کہ جو نوز ہائیڈ جن کی زیادہ ہے ان کے ایوریج مارکس جو ہیں وہ کم ہیں تو بات کرنے کا یہ ایکزیمپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ ریل لائف میں یہ ضروری نہیں کہ بلکل ایکوریسی ہو اس بات میں ٹھیک ریزلٹ ہو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سٹیٹسٹکس ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی پرابلم کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور جب انفرمیشن آجے اس کو ڈیل کریں تو یہ سٹیٹسٹکس ہے لہذا سٹیٹسٹکس کا یوز اس کو اپلائے کرنا ہر چیز پر ممکن ہے ہاں اس سے ملنے والے ریزلٹس جو ہیں اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں یا وہ صحیح ہو سکتے ہیں تو اب آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو سپیسیفک فیلڈز ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں آسانی کے لیے ہم نے بات تو کر لی کہ ہر جگہ پر سٹیٹسٹکس کا یوز ممکن ہے لہذا چند سپیسیفک فیلڈز کا نام ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان میں کس طرح سے یوز ہو رہی ہے ان جرنل اگر ہم بات کریں سپیسیفک فیلڈز کے اگر نام کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے بینکنگ سیکٹر ہے جی بینکنگ سیکٹر کے اندر سٹیٹسکس کا بے شمار یوز جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ جو بھی پالیسز بناتا ہے منیٹرینگ پالیسز اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی اس کی پالیسز ہیں یہ ساری سٹیٹسکس کی بیس پہ ہیں کراچی جو مین سٹیٹسکس کا ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ سٹیٹسکس کا ایک الگ سے دیپارٹمنٹ ہے جہاں پہ سٹیٹسکس ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف فیکٹرز پہ مختلف ایشوز پہ لون کو الگ سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد انسٹالمنٹس بغیرہ کو الگ سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو کرنسی ریڈ ہے اس کو الگ سے دیکھ رہے ہیں لہٰذا بینکنگ سیکٹر کے اندر اس کا بے شمار یوز ہے اسی کی بیس پہ پھر سٹیٹ بینک ملک کے لیے پالیسی بناتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کی بنائیوی پالیسز کا ممکن نہیں ہے اور کسی بھی ملک کی ایکانومی کو چلانا پھر ممکن نہیں ہے اس کے بعد بات آتی ہے میڈیکل فیلڈ کی میڈیکل سائنسز کے اندر میڈیکل فیلڈ میں اس کا بے شمار یوز ہے جس میڈیکل فیلڈ کے اندر ایک ہمارے پاس لائن آ جاتی ہے میڈیسنز کی تو میڈیسنز کے اندر جو کمپنیز میڈیسنز بناتی ہیں وہ میڈیسنز بنانے کا مرحلہ اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر مختلف پیشنٹس پہ اس کو اپلائے کرنا اس کی ڈیٹا کی کلیکشن حاصل کرنا پھر اس میڈیسن کی ایفیکٹس دیکھنا کس پیشنٹس کو ریلیف ملا نہیں ملا ایج فیکٹرز کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے اور بیماری کی شدت کے ساتھ کمپیر کر کے اور پھر فردر ایک پروسیجر ہوتا ہے کافی عرصے بعد اس ڈیٹا آنیلیسز کے بعد کہ پیشنٹس پہ کیا سرات مرتب ہوئے میڈیسن کے پھر جا کے ایک مارکٹ کے اندر میڈیسن کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے جس طرح کرونا پینڈیمک کے دنوں میں یہ بہت سارے ممالک جو ہیں بہت ساری ان کی میڈیسن کمپنیز جو ہیں یہ میڈیسنز بنانے کا پروسیجر سے گزر رہی ہیں اور یہ نہیں کہ آج میڈیسن بنی اور کل آگئی اس پہ سٹیڈیسکس اپلائے ہوگی میڈیسنز بنا کے اس کو مختلف ٹیسٹنگ کے پروسیجر سے گزار کے اس ڈیٹا کا انیلیسز کر کے پھر پر اس سے فانڈنگز حاصل کر کے پھر ہی کسی میڈیسن کو جو ہے وہ مارکٹ میں لانا ممکن ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس جب مارکٹ میں آ جاتی ہے تو ہمارے پاس جو میڈیکل افیسرز وہ جب ریکمنڈیشن دیتے ہیں اس کی میڈیسن کی تو اس کے بعد میڈیسن کمپنیز پھر بھی اس کو فالو اپ کرتی ہیں کیا ہے کہ ہماری میڈیسن جو ہے اس کو ریکمنڈ کیا جا رہا ہے یا نہیں اور اگر نہیں کیا جا رہا تو اس کی کیا وجہ ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں پروپر میڈیکل افیسرزز کے ساتھ اور جو ایشوز سامنے آتے ہیں ان ایشوز کو دور کیا جاتا ہے کمپنی کے ساتھ ڈسکس کر کے تاکہ میڈیسنز کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اس کے بعد ہمارے پاس بات آ جاتی ہے جتنے بھی ہمارے پاس بڑی فارمز ہیں بڑے ادارے ہیں وہ لازمی اپنے ڈیٹا کو کمپیر کرتے رہتے ہیں ہر روز کی بیس پر ڈیٹا کی کلیکشن کرنا اور پھر انالیسز کرنا کہ آیا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹ جو ہے اس کی سیل میں کمی آ رہی ہے آیا کہ کیا اس کے ایڈویٹیزمٹ کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے یا پھر کسٹومر کے فیڈ بیک کس طرح کا ہے کیا کسٹومر اس سے سیٹسفی نہیں ہے اس کی کوالٹی سے تو اس طرح سے مختلف فیکٹرز پہ بزنس کے اندر چیزوں کے بارے میں ڈیسکس کیا جاتا ہے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور جہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ ہوگا اس کا پھر انالیسز بھی ہوگا اور اسی کی بیس پہ فردہ پروڈکٹس کے بارے میں ڈیسینز ہوں گے لہذا بزنس کی فیلڈ میں اس کا بشمار یوز ہے اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے جو ٹیچنگ کی ٹیچنگ سائیڈ پہ جو ہے سٹیڈسٹکس کا کافی زیادہ یوز ہوتا ہے بیا ٹیچر ہم سٹوڈنٹس کے جب ٹیسٹ لیا کرتے ہیں اور ان کے مارکس کو فردہ ہر منت میں کمپیر کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیا کہ کس سٹوڈنٹ کے مارکس میں بتدریج کمی آ رہی ہے اگر کمی آ رہی ہے تو پھر اس کمی کی وجہ ہارڈ ڈونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکسنگ کی جاتی ہے اس سٹوڈنٹس سے پوچھا جاتا ہے سائیکلوجیکلی اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ کیا وجوہات ہیں جو یہ مارکس جو ہیں یہ کم ہو رہے ہیں اسی طرح ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ٹیچرز کی اچیومنٹس کو دیکھتا ہے ان کے ڈیٹا کی کلیکشن کر کے اس کو کمپیریزن اس کا کرتا ہے کہ کون سے ٹیچرز جو ہیں ان کی کارکردگی بہتر نہیں جا رہی اور اس کی وجوہات کو تلاش کیا جاتا ہے اور مختلف ٹریننگ پروگرامز وغیرہ کروائے جاتے ہیں اسی ڈیٹا کی بیس پہ اسی انیلیسس کی بیس پہ ٹیچرز کے ٹریننگ پروگرامز بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر جو ہے اس ٹیچنگ سیکٹر میں جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے اور ٹیچرز کی ٹریننگ کر کے ان کے ٹیچنگ کے میار کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے تو لہٰذا ٹیچنگ سیکٹر میں بھی بے شمار یوز ہے سٹیٹسکس کا ٹیچرز کے لیے بھی اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ویورز پلانٹ سائنسز کا پلانٹ سائنسز کے اندر جس کو عام طور پر ہم بائیو کی فیلڈ میں باٹنی کا نام دیا کرتے ہیں باٹنی ایک ایسی برانچ جس میں ہم نے پلانٹ سائنسز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے بے شمار یوز ہے اگری کلچر پلانٹ سائنسز میں بے شمار یوز ہے سٹیٹسکس کا اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو کسی ریسرس سینٹر پر جانے کا یا باٹنی کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں مختلف یونیورسز میں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مختلف پلانٹس بنائے ہوتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس ریسرچ کر رہے ہیں مختلف پلانٹس انہوں نے لگا کہ ان کو دے بڑے وارٹرنگ ان کی کرنی ان کو مختلف قسم کی فرڈیلائزائنگ کرنی اور دے بڑے پودے کی کنڈیشن کو نوٹ کرنا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں اگر انہوں نے ہائیبرڈ پلانٹس تیار کرنے ہیں یا پودے کی پروڈکشن کو بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے مختلف خاد کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کہ آیا کہ کیا کنڈیشن ہے کیا اس کا فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو یہ مختلف کنڈیشنز کو انہوں نے ڈے بڑے نوٹ کر کے پھر اس ڈیٹا کا انیلیسز کر کے اور پھر مارکٹ کے اندر جو ہے اپنی فائنڈنگز انہوں نے بیجنی ہوتی ہے اور جس کی بیس پہ کوئی بھی جو ہے کسی بھی کنٹری کے اندر جو ہے فارمرز کے لیے پھر پالیسز بنائی جاتی ہیں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے فسل کو اگر کوشش کریں گے کاسٹ کرنے کی اس خاد سے اس پانی کی مقدار سے اور فلان قسم کا بیج تیار کریں گے اس کی مدد سے اگر فسل کو تیار کریں گے تو زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی تو یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ پلانٹ سائنسز کے اندر یہ سٹیڈیسکس کی بیس پہ ہو رہا ہے پریکٹیکلی جو بھی وہ پرفارم کر رہے ہیں اس کے متعلق ڈیٹا کی کلیکشن کر رہے ہیں اور پھر ڈیٹا کا انیلیسز کرنے کے بغیر وہ اپنی فائنڈنگز نہیں دے سکتا ہے اور اس کے بغیر جو ہے فارمرز جو ہے ان کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی پہ لہٰذا پلانٹ سائنسز کے اندر جو ہے سٹیڈیسکس کا بیشمار یوز ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پلانٹ سائنسز کے بعد میں نے ایکسٹرہ لکھ دیا جس طرح میں نے شروع میں کہہ دیا آسان الفاظ میں کہ سٹیڈیسکس کا جو یوز ہے کسی بھی فیلڈ میں ممکن ہے ہر فیلڈ میں سٹیڈیسکس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس لیے میں نے چند ایک پوائنٹس کو ڈسکس کر کے لاسٹ پہ ایکسٹرہ لکھ دیا کہ آپ کسی بھی فیلڈ کا نام دے سکتے ہیں جس طرح ایکنومکس کی فیلڈ کے اندر اس کا بے شمار یوز ہے ملک کی معیشت جو ہے ایکانومسٹ جتنے بھی ملک کے بارے میں ہر سال کے بعد بجڈ کے دوران ایک پولیسز وغیرہ پولیسز بناتے ہیں اب ان پولیسز کے لیے سٹیڈیسکس کی بیس پہ ہی وہ پولیسز بنای جا سکتی ہیں سٹیڈیسکس کے سٹیڈیسٹیشنز کے پروائیڈ کردہ ڈیٹا اور اس ڈیٹا کے انیلیسز کی بیس پہ ہی ایکانومسٹ جو ہے ملک کو چلانے کے لیے پولیسز بنایا کرتے ہیں اسی لیے سٹیڈیسکس کو بیک بون آف ایکانومی کا جاتا ہے کہ ایکانومی کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے سٹیڈیسکس اس کے بغیر کسی بھی ملک کی پولیسز بنانا اس کو چلانے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو لہذا سٹیڈیسکس ہے بیک بون آف ایکانومی تو اس طرح سٹیڈیسکس کے بے شماری ایوزز ہیں مختلف فیلڈز ہیں اگر روز مرہ لائف میں ہم بات کریں ایک نان آپ خریدنے جاتے ہیں ایک نان پلانٹ سے وہ نان پلانٹ کے اندر اس نے بھی بڑی دفعہ ایکسپیرمنٹ کیا ہوگا کہ اس کی سپیڈ کیا ہونی چاہیے آنچ کی مقدار کیا ہو میدے کے اندر پانی اور سوڈے کی مقدار کیا رکھنی ہے کہ نان جو ہے بڑی اچھی کوالٹی میں بن کے تیار ہوگے باہر آئے جو کسٹمر پسند کرے اور اس کو شوک سے کھائے تاکہ میرا بزنس چلے تو لہذا ریال لائف میں بھی ہر چیز پر سٹیڈیسکس یوز ہو رہی ہے ہم اس کو جو ہے اس پر غور نہیں کرتے ہر چیز پر سٹیڈیسکس کا یوز ہے انتہائی اہم سبجیکٹ ہے اور اس کی ایمپورڈنس کو دیکھتے ہوئے اس کے یوزیز کی ایمپورڈنس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ لیجنڈ آف سٹیڈیسکس کو ہم بلا کے ان کے ساتھ انڈرویو کریں گے اور آپ کو مزید یوزیز آف سٹیڈیسکس کے بارے میں گائیڈ کریں گے تاکہ سننے والے جو ویورز ہیں ان میں انٹرس پیدا ہو سٹیڈیسکس کے بارے میں اس کی اہمیت کے بارے میں وہ جان سکیں اور دوسروں کو گائیڈ کر سکیں اس کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ